موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبینی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر کے فوجی محاصرے کو دو برس مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قوم کل یوم استحصال منا رہی ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیریوں نے کشمیر کی آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے بھارتی حکومت کے مضموم عزائم کو مسترد کر دیا ہے آزاز جمعوں کشمیر کے تیرہویں منتخب وزیر آزم تحریک انصاف کے عبدالقیوم نعازی نے آج شام مزدفر آباد میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا وزیر آزم نے پلاسٹک کی درامت میں کمی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات نے گلگت بلدستان کے ترقیاتی منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں امتحانی عمل شیڈیل کے مطابق جاری رہے گا عالمی بینک نے کرونا بابا کے دوران غریب طبقات کی مشکلات میں کمی کے لیے پاکستان کے سماجی بیعبود کے سب سے بڑے پروگرام احساس کو سراحہ ہے پاکستان کا ایک پارلیمانی وفت کل نئے منتخب صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی تصفیہ اور جنگ بندی کے لیے جامع امن عمل پر بات چیت کریں ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم مردوں کے جیولن تھرو کے فائنل راؤں میں پہنچ گئے ہیں یہ آوستی مشہور پاکستانی گلوکار اخلاق قیمت کی جن کی آج بائیسویں برسی منائی گئے خلاصہ آپ نے سنا اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل پہلے سمینہ وقال بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر کے فوج محاصرے کو دو برس ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے قوم کل یوم استحصال منائے گی اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں ہم آپ کو اس وقت صدر ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد میں یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے منقضہ ایک قریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہندوستان کا آپ حال دیکھئے اور پاکستان کا آپ حال دیکھئے فیصلے آپ کے صحیح تھے تو اگر پاکستان دوسروں پر سبقت لے جائے گا اور لے جا رہا ہے وہ تین چار وجوہات کی بنیاد پر کہ پرائیم منیسٹر صاحب نے ایک بات یہ تے کی کہ ہمدردی کی بنیاد پر کام کریں گے ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے ہمدردی کے ساتھ کام کریں گے احساس کے لیے اپنی جیبوں میں قوم نے ہاتھ ڈالا اور دو سو عرب روپے انیمپلوئیڈ لوگ جو بے روزگار ہونے کا امکان تھا یا زندہ نہ چلنے کی ویسے ان کو دیا علماء نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا مساجد کھولی رکھی گئی میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا تو قوم جب مل کر کسی چیز کا مقابلہ کرتی ہے تو کوئی اس کو ہرانی سکتا اور یہ بدلتی بھی قوم ہے یہ جو خواب ہمیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اس پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں جو بچپن سے ہم سوچا کرتے تھے کہ امکان ہو مگر کیونکہ بے ایمان لوگ جب کسی حکومت پر قابض ہوں تو امکان نہیں ہوتا کہ بہتری کی طرف معاملہ جائے دیمک کی طرح گھن کی طرح وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں جی سامین آپ سن رہے تھے صدر ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت اسلام آباد میں یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے منقض ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کی جنگ میں پولیس نے ہراول دستے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں خبرنامے کے جانب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے فوجی محاصرے کے دو برس مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے قوم کل یوم استحصال منائے گی تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے پانچ اگست دوہزار انیس کو مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے خصوصی آئینی حصیت ختم کر دی تھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور کشمیری عوام کے خلاف بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی مضمت کے لیے متعدد تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے وفاقی دارالحکومت سمیت بڑے شہروں میں ایک میل کی جک جہتی واکس کا احتمام کیا جائے گا صدر ڈاکٹر آرف الوی اسلام آباد میں واک کی قیادت کریں گے واک کے شرکات سیاہ پٹیاں باندیں گے اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائیں گے صبح نو بجے ملک بھر میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی ایک منٹ کے لیے ٹرافک رک جائے گی اور سائرن بجائے جائیں گے ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن چینلز ایک منٹ کی خاموشی کے فوراں بعد پاکستان اور آزاد جمہو کشمیر کے قومی طرحانے بجائیں گے ادھر اسلام آباد میں اور دوسرے صبائی دارالحکومتوں کی مرکزی شارہوں پر پوسٹر اور بل بورڈز آویزہ کیے گئے ہیں جن میں کشمیری عوام کی حالت ازار کو جاگر کیا گیا ہے اور مقموضہ وادی میں بھارتی قابض فوج کے مظالم کو بے نقاب کیا گیا ہے کنٹرل لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل پانچ اگست کو یوم سیاہ منائیں گے جس کا مقصد نرندر موڈی کی فستائی حکومت کی طرف سے دو ہزار انیس میں اس روز کیے جانے والے غیر قانونی اختامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کل مقبوضہ علاقے میں مکمل ہرطال کی جائے گی اور سیول کرفیو کا نفاظ کیا جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے جاری کرتا دس روزہ مضاحمتی کلنڈر کے آغاز پر کل شام آٹھ تا ساڑھے آٹھ بجے مکمل بلیک آؤٹ کیا جائے گا کل سیرنگر میں لال چوک کی طرف مارچ بھی کیا جائے گا جبکہ مقبوضہ علاقے کے اطرافوں میں کالے جھنڈے لہرائے جائیں گے کل جماعتی حریت کانفرنس نے سیرنگر میں جاری ایک بیان میں کل یوم سیاہ منانے کی اپیل کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بہادر لوگوں کی تحریک آزادی کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی نے بھارت کے مضموم منصوب خاک میں ملا دیے ہیں مزیر خارجہ شاہ مکرشی نے کہا کہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف مقیم کشمیریوں نے کشمیر کے آبادی کا تناسق تبدیل کرنے کے بھارتی حکومت کے مضموم عزائم کو مسترد کر دیا ہے آج شام اسلام آباد میں ذرائع بلاق سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنے پانچ اگس دوہزار انیس کے یک طرف اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا ہوگا مزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دلے کے حکومت میں ہندتوہ اور آر ایس ایس کے نظریہ کے فروغ کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور وہ بھارت کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر رضا مند ہے یا نہیں کشمیری عوام کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شام امد قریشی نے کشمیریوں کو یقین دلایا کہ پاکستان ان کے حق خودرادیت کے حصول کے لیے اپنی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا پاکست اگست دو ہزار انیس کے بعد تین مرتبہ سلامتی کانسل میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے آپ کا ذکر ہوا ہے اور یہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے اس کی نفی ہوئی ہے آج یورپین پارلمن کے سولہ ممبران آپ کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں آج برطانیہ کے ممبران پارلمن بھی آپ کے حق خودرادیت کی باق کر رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھارت سے کہا کہ وہ جمعوں کشمیر سے مطالق پانچ اگست دو ہزار انیس کا یک طرفہ اقدام واپس لے اور اپنے ظلم اور ضیاستی دہشتگردی کے تمام ہتگنڈے بند کرے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کا احترام کرنا چاہیے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے اظہار کا موقع دینا چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت تمام کشمیریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ غائب ہونے والے نوجوانوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے کشمیریوں پر ڈومیسائل اور ارازی کے نئے قوانین مسلط کر دیئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اقوام متحدہ کی سلامت کانسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے نام ایک خط میں ان کی توجہ پانچ اکس دو ہزار انیس اور اس کے بعد کے بھارت کے غیر قانونی اقتامات کی طرف مبزول کرائی ہے جس کا مقصد مقبضہ علاقے پر اپنے قبضے کو مضبوط کرنا ہے شاہ محمد قریشی نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور جغرافیائی تبدیلیاں لانے کا ذکر کیا ہے جس کا مقصد کشمیریوں کو پسماندہ رکھنا اور بھارت کے قبضے اور ظلم سے آزادی کے لیے ان کی جتوجہت کو دبانا ہے انہوں نے سلامتی کانسل پر زور دیا کہ کشمیریوں کو حق قدرادیت دینے کی اپنی قراردادوں پر مکمل عمل درامد یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوئی کرے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو ان کے حق قدرادیت کے حصول کے لیے پاکستان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا یقین دلائیا ہے آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام کشمیر کاؤس کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے تحت حق قدرادیت کے حصول تک کشمیری عوام کے ساتھ رہنے کے لیے پرعظم ہیں موڈی کی پولیسیوں کا ہٹلر کی پولیسیوں سے موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردوں کو امداد دینے میں ملوث ہے انہوں نے کہا کہ علاقائی صورتحال بتدریج تبدیل ہو رہی ہے اور آنے والے چھے مہینے بہت اہمیت کے حامل ہیں افغانستان کے مسئلے پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان میں آمن پاکستان کیلئے ناگوزیر ہے اور افغانستان کے عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے ہم ان کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے چھے سو اسی ویکسینیشن مراکس قائم کیے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد ان مراکس کا رخ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ چھے سات دن میں ویکسینیشن پورٹل تیار کر لیا جائے گا جبکہ نادرہ کی دو سو اسی موبائل گاڑیاں بھی ویکسینیشن سرٹیفیکٹ جاری کریں گی انہوں نے یقین دلایا کہ وزارت داخلہ کے تمام شعبوں سے بدنوان اناثر کا خاتمہ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بدنوانی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل آزاد انسانی حقوق کمیشن کا بارہ رکمی وقت آج سے اسلام آباد اور آزاد کشمیر کا دورہ کر رہا ہے کمیشن کو تیرمی اسلامی سربراہی اجلاس اور اسلامی تعاون تنظیم کی گزرائے خارجہ کے بیالیس میں جلاس میں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے اور باقاعدہ رپورٹیں جمع کرانے کی ذمہ داری سوپے گئی تھی کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں پر آئد پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے آزاد کشمیر کا دورہ کیا جائے گا دورے کے دوران وفد مظفر آباد اور کنٹرول لائن تک جائے گا اور کشمیری قیادت مقوضہ کشمیر کے پناہ گزینوں اور بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہونے والے کشمیریوں سے ملاقاتیں کرے گا آزاد جمعہ کشمیر کے تیرے منتخب وزیراعظم تحریک انصاب کے عبدالقیوم نیازی نے آج شام مظفر آباد میں اپنے عوضے کا حلف اٹھایا آزاد جمعہ کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے ان سے حلف لیا وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور آزاد جمعہ کشمیر اسمبلی کے ریپی سپیکر قانونساز اسمبلی کے عراقین اور دیگر سیاسی راہنماوں نے تقریب میں شرکت کی عبدالقیوم نیازی کو آج آزاد جمعہ کشمیر قانونساز اسمبلی کا قائدہ عوان منتخب کیا گیا انہوں نے تین تیس ووٹ حاصل کی اس سے پہلے اس وقتلاب کے مشترکہ امیدوار چودری لطیف اکبر نے پنرہ ووٹ حاصل کی عبدالقیوم نیازی لے اٹھارہ اباسپور سے منتخب ہوئے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراعظم امران خان نے درامت شدہ پلاسٹک پر انحسار کم کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی ہدایت کی ہے آج اسلام آباد میں ویسٹ منیجمنٹ آج اسلام آباد میں ویسٹ منیجمنٹ کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحول کا تحفظ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم نے کہا کہ سلسلے میں پلاسٹک کی درامت پر پابندی سے متعلق چین کی پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں بلدیہ کی سطح پر سالانہ تین کروڑ میٹرک ٹن کورا کرکٹ پیدا ہوتا ہے جس سے جس کا دس سے چودہ فیصد پلاسٹک پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ مقدار دو ہزار پچاس تک دگنی ہو جائے گی اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ انتالس لاکھ ٹن پلاسٹک کے کورے کا صرف تیس فیصد دوبارہ استعمال میں لائے جاتا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال پاکستان نے پینتیس ہزار ساڑھے چھ سو ٹن پلاسٹک درامت کیا جس پر دو ارب چالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سنت پیکچ کے تحت ترقیاتی منصوبے پر کام کی رفتار تیز کی جائے اور گرین لائن ٹرانسپورٹ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے وہ قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے سنت سے تعلق رکھنے والے ارکان سے باتیں کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی باتچیت کے لیے اور سنت کی مجموعی صورتحال خصوصاً کرونا وابا سے مطالقہ امور پر لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا وزیر اطلاعات و نشیعہ چودی فواد حسین نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کی ضرورت پر دور دیا ہے یہ بات انہوں نے گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقبوم سے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کہی وفاقی وزیر نے گورنر کو بتایا کہ گلگت بلتستان میں پاکستان ٹیلیویجن کے ایک سٹیشن کے قیام کے لیے اخضامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے اقین درائیا کہ گلگت بلتستان میں ڈیجیٹل کیبل اور موبائل نیٹورک کمپنیوں کی خدمات کو بہتر بنایا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ گلگت بلتستان کی نوجوانوں کو ڈیجیٹل میڈیا میں دلچسپی لینے چاہیے کیونکہ شعبے میں نوجوانوں کے لیے شاندار مواقع موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں شیڈول کے مطابق امتحانات جاری رہیں گے آج اسلام آباد میں ان سی او سی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کی ادارے بتدریج پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ نے اتوار تک ریکسینیشن اس ماہ کی اکتیس تاریخ تک ضروری ہوگی ہم نے یہ کہا تھا سارے حضراء تعلیم نے کہ نو دس گیارہ بارہ جو ہے ان میں صرف الیکٹیو سبجٹس میں امتحان ہوگا اور الیکٹیو سبجٹس کے جو امتحان کے نمبر ہوں گے وہ پرپورشنیٹلی کمپرسری سبجٹس کے لیے بھی دے دیے جائیں گے کیونکہ جو ریسرچ ہوئی تھی اس کے مطابق کمپرسری جو مضامین ہیں ان میں نمبر جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں زیادہ تار بچوں کے اور اس لیے سب کو پانچ فیصد نمبر جو ہیں وہ زیادہ ایڈ کر دیا گئے ہیں بحقی وزیر تعلیم نے کہا کہ اس سلسلے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اگلا اجلاس پچیس اگرس کو منقض ہوگا عالمی بینک نے کرونا وبا کے بہران سے مواصل انداز میں نمٹنے پر پاکستان کی کاوشوں کو سرہا ہے بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا ہارٹ ویک شیفرٹس نے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اسد عمر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینک ترقیاتی ترقی پذیر ممالک کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی کے لیے تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے منصوبے پر تیزی سے عمل درامت کرنے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر وزارت منصوبہ بندی کی کوششوں کی تعریف کی اور اس وجہ سے گزشتہ مالی سال کے دوران ادائیگی میں اضافہ دیکھا گیا وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان میں نظم و نسق اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ورلڈ بینک کی طرف سے اہم کردار ادا کرنے کو سراہا قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کپاس کی فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے اختامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان ذراعت کے شعبے کو مضبوط بنانے پر توجہ دے رہے ہیں اور وہ اس شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ لے رہے ہیں وفا کے وزیر نے کہا کہ کپاس کی قیمت مقرر کرنے والی کمیٹی نے کپاس کی فی چالیس کلو گرام قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کپاس کے بیچ کا مہیار یقینی بنانے کے لیے مہیار کنٹرول کرنے کا نظام متعارف کروا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خردنی تیل میں خود کفیل بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں سنت و پیداوار کے وزیر مقدوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں مختلف ترقیات منصوبوں کے تکمیل پر مزید تفصیلات ہمارے بہابلپور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس ریپورٹ میں مفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کو جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں انہوں نے بتایا کہ موجودہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے ریکارٹ ساتھ 33 فیصد بجٹ مختص کیا گیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال ایوان نے امن عامہ کی صورتحال اور محروم الحرام کے حوالے سے بروے کار لائے گی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ بھی جبکہ سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب سیکریٹری پلاننگ اور سیکریٹری ایڈیوکیشن جنوبی پنجاب نے محکمانہ کار کردگی کے بارے میں آگاہ کیا مفاقی وزیر براہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن مقدوم خسرو بختیار نے ادایت کی کہ فوری طور پر قوانین کے مرضوری کے بعد جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مکمل طور پر فاعل کر دیا جائے بریفوچ کے سر پر جنرل قمر جاوید باجبہ نے زور دیا ہے کہ تمام سطحوں کے کمانڈروں کو اُبھرتے ہوئے چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے پیشہ برانہ محارت حاصل کرنے پر توجہ دینے چاہیے وہ کمانڈنگ افسروں کی سرانہ کانفرنس کے موقع پر آج بلوچ ریجمنٹل سنٹر ایبڈاباد کے دورے کے دوران افسروں سے خطاب کر رہے تھے جنرل باجبہ نے کمانڈرز پر زور دیا کہ وہ چیلنجوں سے پیشہ برانہ انداز میں نمٹنے کے لیے خود کو تازہ ترین تبدیلیوں سے آگاہ رکھیں بریفوچ کے سربراہ نے بلوچ ریجمنٹل سنٹر پہنچنے پر یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے آلمی وینگ کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا ہارٹ وگڈ شیفر نے پاکستان کے سماجی تحفظ کے سب سے بڑے پروگرام احساس کو سر آئے جس نے وبائی صورتحال کے دوران غریب طبقات کی مشکلات کم کرنے میں بڑی مدد دی وہ اسلام آباد میں غربت کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کی معافنے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر سانیہ نشتر نے آرڈ وگڈ شیفر کو احساس کی چھتری تلے سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کے جاری پروگراموں پر تفصیلی بریفنگ تھی چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کی سربراہی میں پاکستان کا پارلیمانی وقت دو روزہ سرکاری دورے پر تہران میں ہے یہ وقت ایران کے نئے منتخب صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرے گا چیرمن سینٹ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے علاوہ اہم سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے اس سے پہلے چیرمن سینٹ اپنے وقت کے ہمراہ مشک پہنچے اور حضرت امام رضا کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی گورنر پجاب چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کے ویجن کے تحت صوبے میں تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز فراہم کیے جا رہے ہیں آج لاہور میں ٹیلی ہیلتھ کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ٹیلی ہیلتھ فارمسز کے لیے ذریعے فون پر صحت سہولیات مہیا کی جائیں گی اور صحت کی امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹرز چوبیس کھنٹے ان کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہوں گے قیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ محمد خان نے کہا ہے کہ صوبے میں تجارتی سرگرمیات ایس کرنے کے لیے کئے نئے اقتصادی زون بنائے جا رہے ہیں آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سنتی ترقی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اہم ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت سنجیدہ اقتامات کر رہی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں افعام متحدہ کی سلامتی کانسل نے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی تصفیہ اور جنگ بندی کے لیے افغانوں کی زیر قیادت اور افغانوں کی شمولیت سے امن عمل میں بامانی طور پر شریک ہوں ترکی کی حکومت نے طالبان جنگ جوہوں کے نشانے پر موجود ہزاروں افغانوں کی دوبارہ آبادکاری کے لیے ترکی جیسے کسی تیسرے ملک کو استعمال کرنے کے ایک امریکی منصوبے پر تنقید کی ہے افغانستان میں دارالحکومت کابل میں بم دھماکے اور بندوق سے حملے میں کم اس کم آٹھ افراد حلاک اور بیس زخمی ہو گئے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں پاکستانی اتلیٹ ارشد ندیم کو ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس میں کالیفائی کرنے کے بعد ملک اور برول ملک شائقین سے فزیرائی ملی ہے اپنی پہلی کوشش میں چوبیس سالہ پاکستانی اتلیٹ ارشد اٹھتر آزاریہ پانچ میٹر کے نشان تک پہنچ سکے لیکن دوسری کوشش میں انہوں نے پچیاسی اشاریہ ایک چھے میٹرز کی جیولن تھروکی جس سے وہ گروپ بی میں ٹاپ پر آگئے ٹوکیو اولمپس میں چین سونے کے بتیس چاندی کے بائیس اور کانسی کے سولہ طمقوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر ہے جبکہ امریکہ کی اب تک دوسری پوزیشن ہے امریکی کھلاریوں نے سونے کے پچیس چاندی کے اکتیس اور کانسی کے تیس طمقیں حاصل کیے اطلاعات و مشاہت کے وزیر مملکت فرق عبیب نے آج سے پہل اسلام آباد میں کشمیر پریمیر لیگ مظفر آباد ٹائگرز کے لوگوں کی نقاب کو شائع کی اس حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر پریمیر لیگ سے نہ صرف کرکٹ گراؤنڈ میں رونک پاہل ہوگی بلکہ کشمیری ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا انہوں نے کہا کہ کی پیل کے نقاط سے مضبوط پیغام جائے گا کہ کشمیر کے لوگ امن اور کھیلاریوں دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے اس موقع پر کمپلیکس کے مختلف حصوں کا تفصیلی جائزہ لیا قیون سپورٹس کمپلیکس پشاور میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ایک مہینے کے لیے لگایا گیا ٹینس تربیتی کیم جاری ہے متحدہ عرب امارات سے ایک انٹرنیشنل کوچ کھلاریوں کو تربیت فرام کر رہے ہیں تربیتی کیم پچیس اگز تک جاری رہے گا پاکستان اور ویسٹریز کے دمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ سولہ اگز سے کھیل جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومت بلوچستان اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کو وزیراعلا بلوچستان ومن ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کے کامیاب نقاط پر مبارک بات دی ہے یہ ٹورنمنٹ بکٹی کرکٹ سٹیڈیم کوئٹا میں چھپیس جورائی سے تین اگز تک جاری رہا یہ تھی اب تک کی کھیلوں کے خبریں اور اب پیش ہیں تجارت کے دنیا کی خبریں فوڈ سیکیروٹی اور ریسرچ کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ کوریا کے ساتھ تکنیکی تعاون سے ہم ٹماتر مرچ اور دیگر فصلوں کے وائرس فری بیچ تیار کرنے میں کامیاب رہیں گے ذرائی ماہرین نے کپاس کی کاشتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ برسات میں کاشتکاری سے قبل موسم کی صورتحال ضرور جانے محکمہ ذرات کے ترجمان کے مطابق اگرچہ بارشیں فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن اگر پانی کپاس کی کھیت میں چوبیس گھنٹے سے زائد کے لیے کھڑا رہ جائے تو یہ فصل کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس 31.56 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر 47,789.88 پوائنٹس پر مند ہوا مجموعی تجارتی حجم 532 ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 433 ملین سے زائد حصہ کا لیندن ہوا تھا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید 162 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 166 روپے 9 پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید 226 روپے 6 پیسے اور قیمت فروخت 231 روپے سینٹس پیسے یورو کیمت خرید 193 روپے 7 پیسے اور قیمت فروخت 179 روپے 24 پیسے سعودی ریال کیمت خرید 43 روپے 22 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 33 پیسے یو اے ای درم کیمت خرید 44 روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 23 پیسے جاپانی این ایک روپے اٹھالیس پیسے قیمت خرید اور قیمت فروت ایک روپے باون پیسے آج کراچی میں دس کرام سونی کی قیمت چورانوے ہزار آٹھ سو بائیس روپے رہی اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں معروف فلمی گلوکار اخلاق احمد کی بائیس میں برسی آج منائی گئی ان کی حالات زندگی اور فن موسیقی کی قدمات کے حوالے سے ہماری نمائندے سجاد پرویس کی یہ خصوصی رپورٹ سنی اخلاق احمد دس جنوری سن انیس سو چھالیس کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے میٹرک امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے کراچی کے سٹیج پروگراموں میں شوقیہ گلوکاری کا آغاز کیا سن انیس سو اکھتر میں انہیں کراچی میں بننے والی فلم تمسا نہیں دیکھا میں گلوکاری کا موقع ملا اس فلم کے موسیقار امیر احمد خان اور نغمہ نگار یونس حمدم تھے اس کے بعد فلم بادل اور بجلی اور پازیب میں بھی اخلاق احمد کے گیت شامل ہوئے مگر وہ زیادہ مقبول نہ ہو سکے سن انیس سو چھوہتر میں اداکہ ندیم نے اپنی ذاتی فلم مٹی کے پتلے میں اخلاق احمد کی آواز میں ایک نغمہ شامل کیا اور لاہوری میں موسیقار روبن گھوش نے اخلاق احمد کی آواز میں اپنی فلم چاہت کا ایک نغمہ ریکارڈ کروایا یہ نغمہ اخطر یوسف نے تحریر کیا تھا یہ نغمہ اخلاق احمد کے فلم سفر کا سب سے مقبول نغمہ قرار پایا اس نغمے پر انہیں خصوصی نگار ایوارڈ بھی اتا ہوا اسی دوران اخلاق احمد نے پاکستان ٹیلیوین پر بھی گلوکاری کا آغاز کیا اور وہ ٹیلیوین کے بھی مقبول گلوکار بن گئے ساتھی ساتھ فلم دنیا میں بھی اخلاق احمد کی مقبولیت کا سفر جاری رہا شرافت، پہچان، اومنگ، انسان اور فرشتہ، مسافر، آئینہ، آدمی، انمول محبت، بندش، نادانی اور بسیرہ ایسی فلمیں ہیں جن میں اخلاق احمد کے گائے ہوئے گیت بہت پسند کیے گئے اخلاق احمد نے اپنی فنی زندگی میں نوے اردو فلموں میں مجموعی طور پر ایک سو چالیس نغمات کائے ان کے نوے فیصد گانے سننے والوں میں بہت مقبول ہوئے انہوں نے مجموعی طور پر آٹھ نگار ایوارڈ حاصل کیے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر کے فوجی محاصرے کو دو برس مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار جگجیتی کے لیے لوگ ورسہ نے خصوصی ثقافتی پروگرامز اور سرگرمیوں کا احتمام کیا ہے لوگ ورسہ نے اسلام آباد میں ملک کے پہلے کلچر انکیوبیشن سینٹر کا آغاز کر دیا ہے سینٹر جدید ترین سہولیات سے میزن ہے جس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سٹوڈیوز کنسٹ ہالز اور تھیٹرز قائم کے گئے ہیں کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کا سراغ لگانے والے امریکی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کی ان میں ڈیلٹا ویرینٹ سے متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہے امریکی محکمہ انصداد امراض کے سربراہ ویلنسکی نے موجودہ لہر کو ویکسین نہ لگانے والوں کی لہر قرار دیا ہے انہوں نے اس سے سانس کی بیماری کا انتہائی خطرناک وائرس قرار دیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماس کا استعمال کریں چین نے انصداد کرونا وائرس ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا ہے کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ نے بہت سارے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں چین میں آج کرونا وائرس کے اکھتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جو جنوری کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے امریکی حیاتیاتی تنوؤ کے مرکز نے اپنی تازہ تحقیق میں بتایا ہے کہ کم موسمیاتی تبدیلی اور ماہولیاتی واقعات میں اضافے سے جانوروں کی مختلف اقسام کے مادوم ہونے کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر گلیشیرز اور سمندری برف اسی رفتار سے پگلتی رہی تو اس صدی کے آخر تک پینکوئن کی تمام اقسام تقریباً مادوم ہو جائیں گی سائنس کے دنیا سے کچھ خبروں کے بعد اب پیش ہے موسم کی ریپورٹ گزرستہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہت علام بالائی اور بستی پنجاب کشمیر خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان اور کراچی میں چند مقامات پر گرچمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش بھکر میں ایک سو دو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق قائندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر خیطہ پوٹوہار بالائی پنجاب خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان میں تیز ہواں اور گرچمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کی گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر بھارت کی غیر قانون زیر قبضہ جمہو کشمیر کے فوجی محاصرے کو دو برس مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے قوم کل یومیں استحصال منا رہی ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیریوں نے کشمیر کی آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے بھارتی حکومت کے مضموم عزائم کو مسترد کر دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں امتحانی عمل شیڈول کے مطابق جاری رہے گا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرحان علی سپروائزر شعبہ اردو شب نمبر مدیر ہوم ڈیسک رانہ غلام مصطفی مدیر فارن ڈیسک مشرف روباب مدیر کھیل کے خبریں کمل شمیم مدیر تجارتی سائنس اور فن کے خبریں فریحہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رو مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک نگران اعلیٰ عبدالرعوف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجی اللہ نگے